یہ معاملہ حمیر پور کوتوالی شویطر کے کوچھے شا چوکی کا ہے جہاں پولیس کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی پولیس کی نگرانی میں کھڑا ٹرک چوری ہو گیا دراصل آرٹیو ابیتاب رائے نے پولیس کو اوور روڈ ٹرک کا چالان کاٹنے کے لیے دیا تھا لیکن چوکی سے ٹرک چوری ہو گیا جس کا پتہ چلتا ہی پولیس ببھاگ میں ہڑ خمپ مچ گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ مہینے میں دوسری بار ہوا ہے وہیں چوکی انچارج پر رکھی سوالیا نشان سپائی نے وہان سومی اور وہان چالک پر معاملہ درش کر کے تلاشی شروع کر دی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے وہ حمیر پور سے جڑا ہوا ہے جہاں پر کوتوالی شویطر کے کوچھے چھا چوکی میں لاپرواہی پولیس کی سامنے آئی ہے یہاں پولیس کی نگرانی میں کھڑا ایک ٹرک چوری ہو گیا دراصل یارٹیو ابیتاب رائے نے پولیس کو اوبر لوڈ ٹرک کا چالان کٹنے کے لیے اسے دیا تھا لیکن چوکی سے ہی ٹرک چوری ہو جاتا ہے اس کا پتہ چلنے کے بعد پولیس پر بھاگ میں ہڑ خمپ مچتا ہے بتا دیں کہ یہ معاملہ مہینے میں دوسری بار ہوا ہے اس سے بھی پہلے ایک اور گھٹنا ہو چکی ہے وہیں چوکی انچارج پر سوالیا نشان اب کھڑے ہو رہی ہیں سپاہی نے واہن سومی اور واہن چالک پر بھی معاملہ دچ کر کے تلاشی شروع کر دی ہے اور پولیس سے پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر کیسے یہ ٹرک چوکی سے گھا ہو گیا عدد جانکاری کے ساتھ سدام جڑ گئے ہیں سیوگی سدام کوتوالی میں کھڑا ٹرک چوری ہو جاتا ہے تو زلا شہر یا قصبہ کی تو بات چھوڑی ہے کہ وہاں پر کوئی چوری ہوتے وہاں کو پولیس روک سکتی ہے اور پڑ کر سکتی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹرک چوری کی گھٹنا ہے یہ صدر کوتوالی کے کچھے چھوکی کی گھٹنا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس چھوکی میں ایک مہینے کے اندر دوسرا ٹرک چوری ہوا ہے چونکہ چوکی چھوکی کی دیکھ ریک میں یہ ٹرک کھڑا تھا جس میں پولیس مہیکمہ میں ہرکم پھمچ گیا ہے ایک مہینے کے اندر دوسرا ٹرک چوری ہوا تو پولیس کے سکری تک سوال ضرور اٹھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جیلا پیساتن کے جنردیس پر پروہان بیواغ اور خانج بیواغ کی ٹیم نے اور لوڈنگ پر چکنجہ کشنے کے لیے ایک چیکنگ سمجھ سمجھ پر چیکنگ افیان چلاتے ہیں اسی چیکنگ میں سنیوار کو آرٹی اے آرٹیو نے مورم سے بارے اور لوڈ ٹرک کو پکڑ کر چالان کیا تھا اور اس ٹرک کو کچھے سا چوکی پولیس کے اپرچہ میں کھڑا کر دیا تھا لیکن یہ چوری ہو گیا چوری کے سپاہی نے صدر کوتوالی میں اس ٹرک کے ڈرائیور کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کروایا ہے بتاتے ہیں کہ ٹرک کا جو ڈرائیور ہے وہ اس کو ٹرک کے آس پاس حرکت کرتے ہوئے پچھلے کچھ سمجھ سے دیکھا گیا تھا تو اسی کے سندے کے ادھار پر اس کو پر مقدمہ درج کر آیا ہے مگر چونکی اس ٹرک پولیس کی اپرچہ سے چوری ہوا ہے تو پولیس کی کارسیلی پر ایک سوال یا نسان جرور پڑا کر رہا ہے اور چونکہ پولیس نے ٹرک چالا کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تو اس نے پولیس اپنے لاپروائی چھپانے کا پریہا شرور کر رہی ہے مگر جس پرکار سے چوکی سے ٹرک چوری ہوا ہے جو جنتا ہے وہ الگ الگ پرکار کی باتیں کر رہی ہیں کہ جب چوکی سے ہی ٹرک چوری ہو جاتا ہے تو پھر آنے جگہ کے پولیس کیا سیپٹی کر پائے گی تمام جانکاری ساجہ کرنے کے بہت بہت شکریہ آپ کا صدام تو یہ تھا ہمارے سیوگی صدام جنہوں نے جانکاری دی کہ پولیس کی ناک کے نیچے سے ہی کوتوالی میں کھڑا ٹرک کوئی چھوٹا موٹا وہاں نہیں ہے جو کہ چوری ہو جاتا ہے پورا ٹرک چوری ہو جاتا ہے اور پولیس صرف دیکھتے رہتے ہیں